بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویرز زندگی کی دور میں ہر انسان آگے نکلنا چاہتا ہے یہ مقابلہ عملی طور پر ہمیں نظر آتا ہے کھیل کے میدانوں میں ہم نے اپنے بچوں کو کتابی کیڑا بنا کر رکھ دیا ہے اور ان کو پوزیشن کی دور میں اتنا الجھا دیا ہے کہ وہ اپنی جسمانی سرگرمیوں سے بہت دور ہو گئے ہیں جبکہ ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم ان کو جسمانی لحاظ سے تندرست اور توانہ رکھیں کیونکہ صحت مند جسم ہی صحت مند دماغ کا زامن ہے لیکن ہم اس حقیقت سے آنکھیں بند کر کر اپنے بچوں کو ہر وقت صرف ایک ہی بات پر زور دیتے ہیں کہ آپ کو فرسٹ پوزیشن لینا ہے صبح اٹھتے ہیں بچے سکول جاتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے وہ ٹویشن پر ہم بھیج دیتے ہیں اور یہ سلسلہ ہر روز اسی طرح چلتا رہتا ہے اور خاص طور پر بچیوں کی گیمز میں شمولیت کو تو ہم کسی خاطر میں لاتے ہی نہیں ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگر گیمز کھیل سکتے ہیں تو اس کا حق صرف اور صرف بچوں کا ہے لڑکوں کا ہے بچیاں اس فہرست میں شامل ہی نہیں ہوتی ہیں جبکہ ایک صحت مند ماں ہی آگے سے اپنی نسل کو اچھے طریقے سے چلا سکتی ہے ہم بچیوں کی پرورش ہی ایک گھٹن زیادہ ماحول میں کریں گے اور ان کو صرف محدود کر دیں گے چند کاموں تک تو پھر وہ کیسے اپنے زندگی میں بہتر طریقے سے آگے چل سکتی ہیں اور جب ہم اپنے بچوں کو کھیل کے میدان میں لے کے جاتے ہیں تو ہم ان کو وہاں پر بھی صرف اور صرف ٹارگٹ دے دیتے ہیں کہ آپ نے فرسٹ پوزیشن پر آنا ہے جو بچہ پہلے نمبر پر آئے گا صرف وہی کامیاب ہے باقی سب ناکام ہے ناظرین یہ کیسی غلط سوچ ہے جس کی وجہ سے ہمارے بچے ایسے ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں کہ پھر وہ آئندہ کھیلوں میں حصہ لینا ہی چھوڑ دیتے ہیں آج خاص طور پر ہم بات کریں گے اسی موضوع پر کہ ایک تو یہ کہ ہمیں بچیوں کو بھی اسی طرح سے گیمز میں شمولیت کا حق دینا ہے جیسے کہ ہم بچوں کو دیتے ہیں ان کو بھی ہمیں کھیل کے میدان میں ایسے ہی آگے لے کے آنا ہے وہ چاہے سکول ہو وہ کالیج ہو یا پروفیشنل جو ہیں پلیئرز ہیں ان میں بھی بچوں کو اتنا ہی حق ملنا چاہیے اتنے ہی فیسیلٹیز ملنی چاہیے تاکہ وہ زندگی کے میدان میں کامیابی سے آگے چل سکے دوسری بات یہ کہ جب بچے کھیل کے میدان میں اترے تو ہمیں ان کو صرف یہ نہیں کہنا کہ آپ جیتے ہمیں ان کو اس بات پر زور دینا ہے کہ وہ مقابلے میں حصہ لیں اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ بچہ مقابلے میں حصہ لیں ضروری نہیں ہوتا کہ ہر کسی نے جیتنا ہے جب مقابلے میں شامل ہوتے ہیں تو کوئی پہلے نمبر پر آتا ہے کوئی دوسرے نمبر پر اور کوئی آخری نمبر پر آتا ہے اصل چیز ہے کہ ہمارے اندر یہ جذبہ ہو یہ شوق اور یہ لگن ہونی چاہیے کہ ہم آپ نے آپ کو اس دوڑ کا اس کھیل کا حصہ بنا سکے جب ہم بچوں کو ڈس ہارٹ کر دیتے ہیں کہ اوہو تمہاری پوزیشن نہیں آ سکی تم پہلے نمبر پر نہیں آئے ہو تو پھر وہ آہستہ آہستہ ان مقابلوں سے کنارہ کشی اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ اپنے آپ کو ان سے دور کر لیتے ہیں سو ہمیں ان کھیلوں کے ذریعے مصبت مقابلے کا رجحان پیدا کرنا ہے نہ کہ منفی مقابلے کا رجحان جب یہ رجحانات بچوں کے ذہنوں میں جرم لے لیتے ہیں تو اسی طرح سے ان کی شخصیت کے اندر مصبت اور منفی پہلو پنپنا شروع کر دیتے ہیں سو ہمیں کوشش یہ کرنا ہے کہ ہم بچوں کو مصبت شخصیت کے ساتھ آگے لے کے آئیں نہ کہ ان کے اندر منفی رجحانات پیدا کریں سو میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اپنی بچیوں کو بھی کھیل کے میدان میں ضرور آگے لے کے آئیں گے اور اپنے بچوں کو ہمیشہ انکریش کریں گے کبھی بھی ڈسکریش نہیں کریں گے تینکیو ویری مچ